بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر وہ اللہ جو دیالو بھی ہے اور شما شیل بھی ہے اس کا نام لے کر کہ ہم آرمب کرتے ہیں ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں اور اسلامی سبتہ سے تھوڑا پریچت ہیں چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ بسم اللہ کہہ کر کہ ہی کام کرتے ہیں یعنی میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھانے کے لئے بھی کسی کو کھلانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کا مطلب اس کو آرمب کیجئے لیکن بھگوان کا نام لے کر کہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بھی آج اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی شروع کریں گے وہ بسم اللہ کہہ کر کہ ہی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں پھیلا کرسچینٹی کے بعد اگر کوئی دنیا کا سب سے زیادہ ہے جس کی پوپولیشن ہے دنیا میں آبادی ہے وہ اسلام کی ہے اسلام نے چھتیس دیشوں میں اپنا راجبی ستھاپیت کیا ہوا ہے اور اس طرح سے دنیا کا ہر پانچمہ آدمی ہے یعنی ایک بٹے بیس پوپولیشن جو ہے دنیا کی وہ مسلمان ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر تیسرا آدمی عیسائی ہے یعنی تیس پرسنٹ 33.3 پرسنٹ عیسائی ہیں دنیا میں تو مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر پانچمہ آدمی ہیں مسلمان ملے گا آپ کو یعنی ایک بٹے بیس پوپولیشن سارے دنیا کی وہ مسلمان ہے اب تھوڑا سا انتر یہ ہے کہ عیسائی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جو بلکل ڈارک جگہ تھی سپورٹس جیسے ٹونڈ رہا ہے وہاں اسلام نہیں پہنچ پایا یہ آفریقہ کے گھنے جنگل ہیں وہاں اسلام نہیں پہنچ پایا کرسٹنز وہاں بھی پہنچ گئے کیونکہ کرسٹنز کو جو منتر دیا تھا کہ جاؤ جہاں اجیان ہے وہاں اسکول کھول دو اور جہاں بیمار ہے وہاں اسپتال ڈسپینسریوں کھول دو اسلام کو کوئی ایسا منتر نہیں دیا تھا تو اس لیے ایسی جگہ میں اسلام نہیں پہنچ پایا باقی دنیا کے ہر کونے میں مسلمان پہنچ گئے اپنا پیغاملے کر کے اسلام دھرم کا جو جیسے عیسائی دھرم ہے یہ ہمارے ایشیا مائنر سے ان کا پویتر ستان جو تھا اس سمیں وہ یروشلم تھا عیسیٰ مسیح بیت اللہم میں پیدا ہوئے تھے یہ سارے ایشیا مائنر کہلاتا ہے وہاں پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے یہ ساری دنیا میں پھیلے ہیں اسی طرح سے مسلمان دھرم کا جو آرم ہے وہ ایک بہت ہی پرشد جگہ ہے اس کا نام ہے مکہ وہ عرب کے اندر ایک جگہ ہے بڑی امپورٹنٹ وہاں سے اسلام دھرم کا آرم ہوا اور اس دھرم کو چلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ اس دھرم کے سنستاپک ہیں دنیا میں پیدا کرنے والے پہلے آدمی جنہوں نے اسلام دھرم دھاری دنیا میں پھیلایا مکہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ٹرائیب جن کو کہتے ہیں تو قبیلہ تھا اس کا نام تھا چشتیا اس کا نام تھا قریشی قبیلہ قریش رسط تھے بڑے مالدار لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے اور پیشے سے وہ لوگ ٹریڈرز تھے یہ مکہ جہاں محمد صاحب پیدا ہوئے یہ ایسی جگہ تھی جہاں بڑے ساری دنیا کا سارا بزنس کا سینٹر تھا ہے ہندوستان سے بہت سارا مال یورپ کو جاتا تھا جس میں شکر گھی مسالے یہ خاص تھے اور چین سے چائنہ کا سلک روٹ آج دنیا کھوجنے کے لئے پھر رہی ہے آرکیلوجسٹ کھوج رہے ہیں کہ وہ پرانا اولڈ چائنیز کا جس سلک روٹ ہے اس کو کھوجیں کیونکہ چائنہ کی سلک جو تھی وہ یورپ کے اندر بہت قیمتی اور مہراجہوں کے لوگ صرف راج گھرانے کے لوگ ہی اس کو پہنتے تھے ایسے ہندوستان میں جو ڈھاکہ کی ململ تھی وہاں فرانس کی رانیاں ہی اس کو پہن سکتی تھیں اگر کوئی آدمی غلطی سے کہیں ململ خرید لیتا تھا تو اس آدمی کو پنشمنٹ بلتی تھی کہ اس کو گرزند نہیں کر دو کیونکہ یہ پوشاک صرف راج گھرانوں کی ہے تو یہ سارا مال جو تھا جب جاتا تھا تو ایسی جگہ ایکسچینج ہوتا تھا یہ جہاں دونوں کنٹری ملتے ہیں دو کونٹیننٹ ملتے ہیں ادھر سے تو ایشیا کا سرہ ہے اور ادھر سے یورپ کا سرہ ہے اور یورپ کی ساری سیولیزیشن یونان پر کھڑی ہوئی ہے جو یونان ہے جس کو ہم گریس کہتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ادھر ایران کا بہت بڑا سامراج دنیا کے اندر تھا اس ایران کے سامراج کی جو سبیتہ تھی وہ ایرانی سبیتہ ادھر ساری یونانی سبیتہ جو روم تک پھیلی ہوئی تھی ساری اور یونان کے بعد روم والوں نے وہاں کر کے پھیلا دیا تھا اپنا یہ دونوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ تھی جو مکہ تھا اس لیے وہاں کروڑوں روپے کا بیزنس ہوتا تھا سارے کاروان جاتے تھے اونٹ پر لد کر کے کیونکہ تجارت پہلے اونٹ کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی تو مکہ بڑا ویلڈی لوگوں کا سینٹر تھا ویلڈی پیسے کی دسٹی سے بھی اور ویلڈی سنسکرتی کی دسٹی سے دو سنسکرتیوں کا ملن ہو رہا ہے وہاں ادھر ایسیان کلچر ہے ادھر یورپین کلچر ہے ان دونوں کے بیچ میں جا تو مکہ بہت اونچا مقام تھا تجارت کی دسٹی سے بھی اور سب بیتا کی دسٹی سے بھی تو اس جگہ اس قبیلے کے اندر جو کہ ہمارا مشہور قبیلہ ہے قریش قبیلہ اس کے اندر محمد صاحب کا جنم ہوا محمد صاحب کے دادا عبد المطلب جو تھے وہ بھی تجار تھے تجارت کیا کرتے تھے ان کے کئی سنتانیں تھیں اس میں ایک سنتان جو تھی کئی بچے تھے ان کے محمد صاحب کے کئی چاچا تھے تو محمد صاحب کے پتا جی کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ کی شادی ایک ایسی پویتر محلہ سے جو بہت ہی پویتر مانی جاتی ہیں ان کا نام تھا آمینہ محمد صاحب کی نام ماں کا نام تھا آمینہ اور محمد صاحب کے پتا کا نام تھا عبداللہ ان کے گھر ان کا محمد صاحب کا جنم ہوا لیکن جب یہ گھر میں تھے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ان کے پتا جی کی ایک بیماری کے اندر مرتی ہو گئی ہوا تو جنم سے ہی انہوں نے پتا کا سنیح پرابط نہیں کیا پتا کا سایا ان کو نہیں ملا ماں نے ان کی پروری شروع کی یہ عرب کے جو قبیلے تھے بڑے بڑے ان میں یہ تھا کہ بچے کو دودھ پیدانے کے لیے ایک دھائے رکھی جاتی تھی گاؤں سے آتی تھی اس کا خاص پرپس یہ ہوتا تھا کہ بچہ شہری سبیتا جو ہے اس سے بچا رہے ہیں اور گاؤں کی کھلی ہوا میں جہاں صاف ہوا ہے کیونکہ شہروں کی ہوا تو تجارت کی ویجے سے کہ تجارت ہو رہی ہے اس میں پولیوشن ہو جاتا تھا تو بچہ جو ہے وہ گاؤں کے اندر لے جائے وہ اور وہاں جا کر کے اپنا دودھ پلا کر کے جب جدا بچہ اس قابل ہو جائے کہ پولیوٹیڈ ایئر میں بھی بچہ صاف سانس لے سکے تب وہ وہاں سے واپس لیا ہے تو یہ ایک سارے قبیلی کے اندر یہ مانا جاتا تھا تو گاؤں کی عورتیں آتی تھی جو اچھا گھرانہ ہے جہاں سے اچھے پیسے مل جائیں گے ان کے بچے کو دودھ پلاوں گی تو وہ کھوچتی رہتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی تو ان کے گھر بھی اسی طرح کی ایک محلہ آئی جو ان کو دودھ پلانے والی تھی اس کا نام تھا حلیمہ وہ حلیمہ ان کو لے گئی دو سال یہ حلیمہ کے پاس رہے دو سال بعد دوٹ کر کے پھر یہ ماں کے پاس آگئے ماں لے آئی ان کو کب دو سال کا ہو گیا ہے اب بچہ میرے پاس آ جائے گا تو ماں کی دیکھ بھاگنے رہے تھوڑے دنوں لیکن بھگوان کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب یہ چھ سال کے ہوئے تو ماں بھی ان کو چھوڑ کر کے سمسار سے چلی نہیں اب نہ ماں ہے نہ باپ ہے ایسی حالت میں محمد صاحب کی زندگی بچپن کی گدری تو محمد صاحب کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کے اوپر ذمہ داری آگئی محمد صاحب کو پال لے گی بوڑے تھے بچارے لیکن پھر بھی انہوں نے محمد صاحب کو بہت اچھی طرح سے کوشش کی کہ ہمارے خاندان کو چلانے والا ہے یہ لیکن پھر بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ دو سال بعد دادا بھی مر گئے تو مرتے وقت دادا نے ان کے جو چاچا تھے ان کو بنایا جو بڑے چاچا تھے تین چاچا تھے ان کے عباس صاحب تھے حضرت حمزہ تھے ان کے چاچا اور جو سخصے بڑے چاچا تھے ان کا نام تھا ابو طالب تو ابو طالب کے سپورٹ کر دیا کہ تم اس بچے کی پرویش ایسے کرنا جیسے اپنا بچہ ہوتا توارا تو چاچا کی گود میں محمد صاحب پلے اب چاچا جو تھے وہ بہت بڑے ٹریڈر تھے جیسے میں نے بتایا کہ مکہ جو ہے ٹریڈ کا بڑا بھاری سینٹر تھا جتنے یورپ سے سامان آتا تھا اور ایشیا کی طرف جاتا تھا اس کا ایکشینج بھی مکہ میں ہوتا تھا بڑے بڑے ٹریڈرز وہاں سے آتے تھے اور پہلے کاروہ جو چلتے تھے اونٹوں پر چلتے تھے جو بہت بڑے ٹریڈر ہوتے تھے ان کے پاس پچاس پچاس اونٹوں کا کاروہ ہوتا تھا جو چھوٹے ہوتے تھے ان کے پاس 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 ساتھ اونٹوں کا ہوتا تھا لیکن مال اونٹوں پہ ہی لگتے چلتا تھا بہت زیادہ اونٹوں پر چلتا تھا تو بھارت کا مال جو تھا وہ اسپین تک جاتا تھا مسالے بھارت کے وہ سارے یورپ میں ایسے پاپولر تھے کہ اونچے دھرانے کے لوگ بینا مسالوں کے کھانے ہی کھانا پتنے کرتے تھے خاص طور سے بڑی علایچی لونگ زیرا یہ ایسی چیزیں تھیں جو مسالے یورپ میں بہت جاتے تھے یورپ کا بالکل پرلا سرا ہے جہاں یورپ اینڈ ہوتا ہے وہ ہے اسپین اسپین تک وہ مسالے جاتے تھے عرب لوگ سارا ہندوستان کا مال وہاں خرید لیتے تھے اور ہندوستان کا مال خرید کر کے پھر یورپ میں بڑے ہوئے داموں پہ فائدہ کما کر کے بیشتے تھے اسی طرح سے یورپ سے بہت ساری چیزیں آتی تھیں جو ادھر ایشیا کے دیشوں میں چارے بیچ میں مسلم دیش پڑھتے ہیں اور خاص طور سے ایران کا بہت بڑا سامراج تھا جہاں ڈیریس راج کرتا تھا ڈیریس نے ایک بار تو یوران کو بالکل ہرا دیا تھا تہس نہس کر دیا تھا اتنا بڑا سامراج تھا ڈیریس نمبر دو جو آیا ڈیریس سیکنڈ وہ تھوڑا ویک تھا تو سکندر نے بدل رہنے کے لیے ایران کو بالکل تباہ کر دیا تھا تو دو بڑے بڑے سامراج دونوں طرف سے ان کا ایکسچینج وہاں ہوتا تھا تو محمد صاحب کے چاچا جو تھے ابو طالب وہ بھی ایک ٹریڈر تھے بہت بڑا ٹریڈ کرتے تھے اور ان کا یہ تھا کہ ایک جگہ جو آج کل سیریہ کہلاتی ہے اس کو اس زمانے میں شام کہا جاتا تھا شام ملک اس کا نام جو ہے وہ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ان میں شام کے نام سے آتا ہے تو شام میں ایک بسرہ تھا بسرہ اور بغداد جگہ ہیں تو بسرہ جگہ ہے وہ ٹریڈر سینٹر تھا وہاں سے سارا مال ایشیا کے کنٹری میں ہندوستان میں منگولیا میں چین میں ادھر ادھر بھیجتے تھے تو وہ ان کے چاچا جو تھے بہت بڑے ٹریڈر تھے محمد صاحب چاچا کی پروریش میں رہے اب بچپن میں تو محمد صاحب کا یہ تھا کہ حالانکہ چاچا بڑے مالدار تھے ٹریڈر تھے لیکن محمد صاحب نے بڑا سمپل جیون بتایا بیڑ چرانے کے لیے چلے جاتے تھے اور جو اونٹ تھے جو آتے تھے کاروان سے اونٹوں کی مالش کیا کرتے تھے اور اونٹ تھکا ہوا ہے یہ سوچ کر کے کہ میری طرح سے بھی تھکا ہوگا بڑے دیالو ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ سے اونٹوں کے موہ میں چارہ ڈالا کرتے تھے تو محمد صاحب اس طرح سے بارہ سال کی عمر کے اس عمر میں بیچ میں ایک بار ان کی ماجو تھیں وہ ان کو وہاں بسرہ لے گئیں ٹریڈر دکھانے کے لیے شام ملک میں کہ جہاں بڑا بھاری ایکشینج ہوتا ہے مکہ سے مال لاکھوں روپے کا ادھر جاتا ہے اور ادھر سے کروڑوں کا مال ادھر آ جاتا ہے تو انہیں وہ سینٹر بھی دکھائی آئی ہیں جب یہ چھوٹی آئی ہوگی تھے تو جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو اپنے چاچا سے کہنے لگے کہ تم جہاں ٹریڈ کرنے جاتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا چاچا نے کہا ابھی تو چھوٹا ہے تو یہیں پر مالوہ لگوائے کر اونٹوں پر مال لگوائے کر اونٹوں کی سیوا کیا کر لیکن ایک بار انہوں نے پکڑ لیا اپنے چاچا کو کہ میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اب اتنے بڑے سینٹر کو اور میں بھی بزنس کا ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو بزنس کی ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں تو بارہ سال کی عمر میں محمد صاحب ٹریڈ کے اندر چلے گئے بارہ سال کی آئیو تھی انہوں نے وہاں جا کے تجربہ سیکھا ٹریڈر کا کیسے لوگ بات کرتے ہیں کیسے لیندین ہوتا ہے کیسے ایکشینج ہوتے ہیں ساری چیزیں تو محمد صاحب کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بارہ سال تک کی وہاں گزری محمد صاحب لوٹ کر کے پھر یہ آگئے اور اپنا جو خاندانی پیشہ تھا اس پیشے کو کرتے ہوئے بھی یعنی ٹریڈنگ کا پیشہ کرتے ہوئے بھی اور اونٹوں کا پالن کرتے ہوئے بھی انہوں نے سارا کام اپنے ہاتھ سے ہی کیا اور اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو بزنس کرے گا وہ ہیرہ پھر ہی ضرور کرے گا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا لیکن محمد صاحب نے جب بزنس شروع کیا چاچا کا تو محمد صاحب کا نام سارے علاقے میں مشروع گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو بہت ایماندار ہے جو ایک پیسے کا بھی لیندین میں پھر ہیر پھر نہیں کرتا جو پیمنٹ ڈیلیوی نہیں کرتا محمد صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے کسی آدمی کا پیمنٹ جو ہے بلکہ انہوں نے اپنے جو آدیش دیئے جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس میں یہ فرمایا ایک جگہ ہے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو ورنہ اس کا اللہ تمہارا پسینہ نکالے گا اور تمہاری کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہوگا مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو محمد صاحب نے جو ٹریڈ کیا جو تجارت کی بہت ایمانداری تجارت کی اور لوگ ان کو کہنا لگے کہ اس سے زیادہ بشواش والا اگر ہم نے دو لاکھ کا مال بھی اس کے پاس بھیج دیا تو ہمیں دو لاکھ روپے میں سے ایک پیسہ بھی کم نہیں پورا آ جائے گا تو ان کی شورت بہت زیادہ ہو گئی اور جب بہت زیادہ شورت ہو گئی تو ہاں جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں بڑے بڑے ٹریڈر تھے ہیلپ کرنی شروع کی اور محمد صاحب سے ہیلپ لینے شروع کی ٹریڈنگ پروفیشن میں تو وہاں ایک لیڈی تھی ویدوہ تھی وہ لیکن ان کا بزنس بہت بڑا تھا ان کے قافلے میں کم سے کم جب جاتے تھے پچاس اونٹ جاتے تھے یعنی کروڑوں روپے کا بزنس پچاس اونٹ پہ کتنا مال لدھ کے جائے گا تو ان کا جو قافلہ تھا کاروان جس کو کہتے تھے اس کاروے میں کم سے کم پچاس اونٹ ہوتے تھے تو انہوں نے جب شورت سنی محمد صاحب کی تو انہوں نے محمد صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم ہماری مدد کرو ہمارا بزنس بہت بڑا ہے اس کو سمحلو ان کا نام تک خدیجہ بیگم وہ خدیجہ بڑی مالدار تھی لیکن ویدوہ تھی وہ بچاری تو انہوں نے کہا کہ میں تو کہیں آر نہیں سکتی جانے سکتی میرے بس کا نہیں ہے لیکن تم میرے کام کو سمحلو تو بڑی کرپا ہوگی انہوں نے کہا کہ میں اپنے چاچا کا کام سمحلنا ہوں انہوں نے کہا اس کو بھی سمحلو ہمیں ہیلپ کرو جتنی کر سکتے ہو تو خدیجہ بیگم کا کام انہوں نے شروع کر دیا اب چاہے ان کے اسوسییٹ کی طرح سمجھو چاہے ان کے ملازم کی طرح سمجھو چاہے ان کے ساتھی کی طرح سمجھو لیکن انہوں نے خدیجہ بیگم کو یہ کنونس کیا کہ تمہارے مال کی جو جتنی پہ تم بزنس کر رہی تھی اس میں جتنی آمدنی تھی اس سے سوائی آمدنی اب ہونے لگی ہے اگر پہلے سو روپے کی بچت ہوتی تھی تو اب سوہ سو کی ہونے لگی ہے تو خدیجہ ان سے بہت متاثر ہو گئیں پچیس سال کی عمر تھی محمد صاحب کی اس سمجھے تک یہ خدیجہ کی سیوہ کرتے رہے تو خدیجہ کا ایک کافلہ لے کر کے جب یہ وہاں مصر میں اس میں سیریا میں گئے جس کو اس سمجھ شام کہا جاتا تو جب یہ شام گئے جب وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو بڑا منافع دکھایا ہے انہوں نے تو خدیجہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم تمہارا ہمارا کمیونین زندگی برکہ ہو جائے تو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اب محمد صاحب کو بھی یہ لگا کہ خدیجہ بیگم سے کہ بزنس کے ساتھ اگر میں جڑ جاؤں گا تو اگر میرے چاچا کا بزنس ایک کروڑ کا ہے تو خدیجہ کے ساتھ جڑ کر یہ دس کروڑ کا بن جائے گا تو انہوں نے خدیجہ بیگم کو اپنی مندوری دے دی شادی کی اس وقت ان کی عمر پچیس سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی پندرہ سال ان سے عمر میں بڑی تھی لیکن ان کی امانداری سے اور ان کا بزنس کا جو ایکسپیرینس تھا اس سے اتنی متاثر تھی اتنا پرباہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں محمد صاحب نے بھی مندوری دے دی کہ میں بھی کیونکہ انہوں نے بھی لگا کہ اتنے بڑے کے پیٹرن کے اس کی سایہ میں آ جاؤں گا اس کے سنڈرکشن میں آ جاؤں گا تو مجھے بھی بزنس میں بہت کچھ ملے گا تو انہوں نے چالیس سال کی خدیجہ بیگم سے پہلی شادی محمد صاحب کی وہی ہوئی خدیجہ کی ان کے چاچا جو تھے حمزہ شادی میں عباس ان کے ساتھ گئے باقعدہ شادی کا روپے میں کیونکہ مسلمانوں میں وہی رسم تھی جو پرانے یہودی میں تھی مسلمانوں میں دہید نہیں دیا جاتا بلکہ لڑکا والا جو ہے وہ ڈک کر کے دیتا ہے مہر کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو اتنا روپیا اس کو مہر کا دوں گا تو پانچ سو درم اس جمعانے میں پانچ سو سونے کے شکے جو تھے اس کے اندر ان کے نکاح پڑھا گیا کہ اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو پانچ سو تو بہت اونچی کتنی اونچی شادی ہوئی ہوگی کہ پانچ سو سونے سکے دیے تو خدیجہ سے جب ان کی شادی ہوگی تو محمد صاحب کو بہت فرصت ملنے لگی کام بہت بڑھ گیا لیکن بزنس بہت بڑھ گیا تو اتنا سمیں بھی ملنے لگا جتنا پہلے دس گھنٹے میں کماتے تھے اب چھے گھنٹے میں کمانے لگے اتنا تو محمد صاحب کا مانی یہ ہوگیا کہ اب مجھے کچھ بھگوان کی طرف ادھواتن کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے تو محمد صاحب کئی سوال ایسے کیا کرتے تھے لوگوں سے جب بزنس میں جاتے تھے تو وہاں بڑے بڑے لوگ ملتے تھے ان سے ملتے تھے یہ دنیا کہاں سے آئی یہ دنیا کس میں کس نے بنائی اس دنیا میں یہ چیزیں کیوں بنی ان کا کیا تو جو عیسائی تھے یہودی تھے وہ تو اپنا جو اوڈ ٹیسٹامنٹ ہے ایڈم کا ایو کا اس طرح سارا ان کو سناتے تھے اور لوگ بھی سناتے تھے ان کو تو ان کو یہ کہانیاں بہت وہاں سے یاد ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ساری چیزیں ان کو وہاں سے مل گئیں قرآن شریف میں بھی سنسار کی اتپتی کا وہ ہی انہوں نے رکھا ہے جو ہیبریو میں ہے ایڈم آئے ایو آئے کس طرح سے آئی سارا تو محمد صاحب نے سارا علم وہاں سے حاصل کیا لوگوں سے ترہ ترہ کے لوگوں سے ملتے تھے وہاں ٹریڈر تو بزنس والا آدمی تو ہر طرح کے آدمی سے ملتا ہے اور ان کا تو بڑا بزنس زیادہ تھا تو اس لیے بڑے بڑے آدمی ملتے تھے ان سے تو محمد صاحب اس چیز کا خود اپنے آپ کھوجنے کے لیے اور اس تلاش میں پڑ گئے کہ میں خود ان سوالوں کا جواب کھوجوں تو اس کے لیے کیا کرتے تھے وہ وقت نکالتے تھے اپنی بزنس میں سے یا ایک دن ایسا رکھتے تھے کہ اس دن ہم چھٹی کا دن رکھ کر کے آرام کریں گے تو وہاں سے مکہ سے اور تین کلومیٹر تین میل دور تین میل کا مطلب ہوگئے سوہ چار کلومیٹر ساڑھے چار کلومیٹر دور ایک بہت بڑی گفہ تھی ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کا نام تھا اس گفہ کا نام تھا ہرا تو محمد صاحب وہاں ہرا کی گفہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے یہی سوچا کرتے تھے دھیان لگاتے تھے میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے کہ اس دنیا کی مستری کیا ہے اس دنیا کی جو سوالات وہ دنیا سے کرتے تھے وہاں اور سینکڑوں لوگوں سے ملتے تھے ترہ ترہ کے لوگوں سے ان کے من کو کرتی رہتی تھی تو ہرا کی گفہ میں جانے لگے پچیس سال کی عمر سے لے کر کے اور چالیس سال کی عمر تک پندرہ سال تجارت بھی بہت اچھی کی خدیجہ کا بزنس بہت تمام ایشیا میں اور یونان تک پھیلا دیا اور اس کے بعد بھگوان کی بھگتی میں جو لگے تو ایک دن بھگوان کا جو خاص فرشتہ ہے جو عیسیٰ مسیح کے پاس بھی آیا تھا وہ ہر ایک پیغمبر کے پاس بھگوان کا سندیس لے کر آتا ہے اس کا نام ہے جبرائیل انگریزی میں اسے کہتے ہیں گیبریل جی اے بی آر ای آئی گیبریل اور قرآن شریف میں اس کا نام ہے جبرائیل کیونکہ جی کا پرنانسیشن دونوں طرح سے ہو جاتا ہے جب گریک لینڈ میں جاؤ گے یونان کی طرف جاؤ گے سمدر پار کر کے تو گاہ ہو جائے گا اور سمدر کے ایدھر جب رہو گے عرب کی طرف تو جی جو ہے جا ہو جائے گا تو جیبرائیل جو تھے ان کے پاس آئے ایک دن اور جیبرائیل نے کہا کہ تم جیس چیزوں کا سوال کھوج رہے ہو اس کا میرے پاس جواب ہے میں لے آئے ہوں اور وہ جواب ان کے سامنے رکھا تو محمد صاحب نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں انہوں نے کہا پڑھ کہنے کہ میں نہیں پڑھ سکتا پھر وہ خاموش ہو گئے پھر جیبرائیل میں پھر کہا کہ پڑھ اب میں حکم دیتا ہوں پڑھ محمد صاحب نے پھر بھی نہیں پڑھا تھوڑی دیر بعد تیسری بار اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پڑھ تو محمد صاحب کو ایک دم ایک روشنشی دکھائی دی اور پہلا سندیس محمد صاحب کو جو ملا اس کے بعد وہ پیغمبر اپائنٹ ہو گئے بھگوان نے اپنا پیغمبر بنا دیا انہوں کو تو پہلا سندیس کیا تھا دنیا کو سوتوں کو جگاؤ شریپنگ لوگ جو ہیں جو سو گئے ہیں اجیان کی اندکار کے اندر جو سو گئے ہیں تو پہلا سندیس جو دیا انہوں نے وہ دیا سوتوں کو جگاؤ چادر ہٹاؤ کونسی چادر اجیان کی چادر ہٹاؤ محمد صاحب کو یہ سندیس دیا تو جبرائیل نے کہا اب آج کے دن تم بھگوان کے پیغمبر اپائنٹ ہو گئے ہو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حکم دے دوں کہ تم بھگوان کے دوتھ ہو بھگوان کا جو بھی سندیس آئے گا تمہارے پاس آئے گا اور اس سندیس کو تم دنیا میں پھیلاؤگے یہ تمہارا تو چالیس سال کی عمر میں ان کو پیغمبری مل گئی محمد صاحب کو یہ اللہ کے دوتھ بن گئے بھگوان کے دوتھ بن گئے اور بھگوان کے دوتھ بن کر کے جب یہ آئے تو ان کا شارہ شریر کام پر آ تھا بڑا ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل نے ان کو درشن دیئے تو گھبرا گئے اتنا بڑا نور ہی نور روشنی روشنی بول رہی ہے آدمی کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور نور ہی نور ہو رہا کیونکہ فرشتہ تھا اور پھر اس نے جب یہ آکے کہا کہ چادر ہٹاؤ سوتوں کو جگہ ہو تو کہا اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لوں گا میں تو گھر آئے گھر آگے اپنے جو زوجہ اہلیہ محترمہ تھیں خزیدہ بیغم ان کو ہوتایا کہاں اپنے لگے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں وہ کہنا کہ تم مرو گے نہیں جس کو اللہ نے اپنا پیغمبر پائنٹ کر دیا ہے بنا دیا اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی وہ مرتا نہیں ہے کبھی بھی اس لئے تم شان سے بیٹھو انہوں نے کہا میری بات کو کون سنے گا خدیجہ نے کہا کہ میں پہلے آپ کے پر ایمان لاتی ہوں کہ آپ اللہ کی پیغمبر ہو اور اللہ نے اس اندیز دیا ہے تو پہلی مسلمان جو دنیا میں بنی وہ خدیجہ بنی سب سے پہلے اس کے بعد محمد صاحب کے ایک دوست تھے بہت گہرے جب محمد صاحب جہاں سے لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے پتہ لگا کہ محمد کو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگہو اور چادر ہٹا دو سب کے اوپر سے تو انہوں نے کہا کہ تو بہت بڑی شکتی بھگوان نے تمہیں دے دی تم تو پیغمبر ہو گئے تو ابو بکر جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے دوسرا مسلمان دنیا میں جو بنا وہ ان کا دوست تھا ابو بکر تیسرا دوست ان کے کزن تھے حضرت علی حضرت علی آئے ہوا لڑکوں میں نوجوان لوگوں میں حضرت علی تھے ان کو جب یہ پتہ لگا کہ ان کو یہ پیغمبری مل گئی ہے اور یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے تو تیسرا مسلمان دنیا کے اندر وہ بنا اور چوتھا ان کے بزنسمن میں ایک نوکر جو رہتا تھا زید جب اس کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے جگہ ہو میں ایمان میں فسا ہوا ہوں تو میں ایمان لاتا ہوں تو چار مسلمان بنے صرف چروہ چروہ میں اب محمد صاحب کے پاس ایک ذمہ داری آگئی پیغمبر بن گئے اب اب وہ بزنس کی بجائے بزنس کے کام کی بجائے پیغمبری کے طرف کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو میں نے کرنا ہے تو انہوں نے جگہنا شروع کیا اور جگہنے کا کام جو شروع کیا تو نمبہ چوڑا بہت بڑا اب یہاں چلانے کا کام تھا کیونکہ عرب میں سب سے بڑی بات کیا تھی وہاں کہ عرب میں بڑے بڑے بزنسمن تھے اور جو بزنسمن ہوتے ہیں وہ ایاش ہو جاتے ہیں سارے ویناسی تو وہاں بڑے بڑے جو ٹھیکے دار تھے بزنسمن تھے وہ سب ایاش ہی تھے ایک ایک گھر میں کتنی حرم میں اور تا رکھی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں تھا پرو مسکوٹی جس کو کہتے ہیں نا پریوار میں ہی کھلی سیکس آپ جس کے چاہتے ہیں سیکس انجوائے کر لو یہ وہاں ان کی ویلاستہ کا نیچے کا اتنا درجہ نیچے گر گیا تھا وہاں ویلاسی لوگوں کا شراب خوب پیتے تھے شراب کے رشے میں تو محمد صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کو جگہنا ہے اور بھی بہت ساری ایسی ویلاسی چیزیں ہیں کیونکہ امیر لوگ تھے بہت امیر تھے آج بھی عرب میں جتنے بھی امیرات ہیں کیا ہے ان کے گھر میں تیل اتنا نکلتا ہے کہ ایک بالٹی تیل نکال لی تو ہزاروں روپیہ مل گیا پیٹرول بھیدیا ان دستر تو وہاں ایک کوا بھی جس امیر کے گھر میں ہوگا اسے کوئی بزنس کرنے کی ضرورت نہیں موسیقی موسیقی موسیقی